بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو ویڈیو بچوں کو سکول دونوں بچے لے کر جا رہی ہوں پھر آکے باقی ویڈیو کرتے ہیں چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کام دینا آپ لوگوں نے لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک بھی کر دینا ہے موسم بہت اچھا ہے ہوا چال رہی ہے بہت تھنڈا موسم ہو گیا پھر موسم کتنا پیار ہے اور ہم لوگ جا رہے ہیں بس لیکن اس طور پر انٹیوی بکس چینج ہو رہی ہیں ساری چینج ہو گئی ہیں ٹوٹلی بکس چینج ہو گئی ہیں یہ ون کی ہیں ساری بکس اور ویسے حسن کیسا راہ سٹڈی میں بھی ٹھیک ہے بہت شایس ہے ابھی تو یہ اتنا بتاتا تھا کہ میں ایسے کرتا ہوں میں ایسے کرتا ہوں میں کھیلتا ہوں اہاں ساری بکس چینج ہو گئی ہیں آپ کو بتائیں آپ کو بتائیں مجھے بکس چینج ہو گئی ہیں ایسے کریں پر فورمس آپ دیکھنے ماشا اللہ 85 پرسنٹ پہ آگئی ہے انشاءاللہ اے ایک سال اور لگائے گی تو یہ انہی انٹیز والے بچوں میں کنسیڈر ہوتی رہے گی میٹھ میں تو اس طفح اس کے چھمارکس تھے سکسٹیز میں سکسٹیز مطلب سیونٹی پرسنٹ تھے سیونٹی نائن ہے بڑے ان کا مطلب اچھا تھا میٹھ میں اس طفح دیکھیں نا یہ دیکھیں میٹھ میں سیونٹی فائی پرسنٹ تھے بلکل فول بائی پرسنٹ تھے ابھی نیچے جا کے بناتی ہیں آپ کی چھئی تو میری بیریٹو فیملی یہاں پر جب بچوں کا ریزلٹ ہم نے ریسیف کر لیا اس کے بعد ہم اپنی پھوپو کے گھر گئے یعنی کہ میری پھوپو کے گھر ہم لوگ چلے گئے اور پھوپو نے میرا آت کو ہی انوائٹ کیا تھا کہ صبح جیسے بچوں کا ریزلٹ لے کے آپ فری ہو تو آپ نے ہمارے گھر آنا ہے پھر پھوپو نے یہاں پر ہمیں چھوٹی سی ہماری پارٹی کر دی یعنی کہ بچوں کے پاس ہونے کی خوشی میں انہوں نے ہمیں پارٹی کر دی ہماری پارٹی دے دی تھوڑی سی نا اور بچے ان کو پتا تھا کہ پیزا شوک سے کھاتے ہیں دنوں نے پیزا مانگوا لیا اور کچھ جوانا ونگز وغیرہ تھے فرائے وہ مانگوا لیا اور پھر ہم نے یہاں پر بیٹھ کے ٹی پارٹی کی چاہے بھی آگی تھی بعد میں اس لیے ٹی پارٹی گئے رہی ہوں ٹی پارٹی کی اور پیزا پارٹی بھی کی اور کھایا پی اس کے بعد ہم لوگوں نے لینا تھا راشن میری پیاری سسٹر نے ایک دو سسٹرز نے پیسے بھیجے تھے راشن کے لیے تو میں نے سوچا کہ چلے آج مناسب ٹائم ہے تو فپو کے بچوں کے ساتھ ہم لوگ راشن لینے چلے گئے وہ بھی گھر میں بور ہو رہے تھے اور میں بھی فری تھی بچوں کے ریزالٹ کے بعد تو میں نے سوچا چلے ہم چلتے ہیں اکٹھے اور راشن خریدتے ہیں وہ بھی بڑے ایکسائٹڈ تھے کہ کس طرح لیں گے اور کس طرح ہم پیٹ کریں گے تو میں ان کو لے کے ساتھ آگئی اور ان دونوں کو ایک ایک ٹرالی پکڑا دی اور اس کے بعد یہاں پر اب ہم چیزیں لے رہے ہیں اور بہت لمبی ویڈیو تھی وہ میں اگلی ویڈیو میں ڈالوں گی یہاں پر میں نے جیسٹ آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم لوگوں نے راشن خریدتا ماشاءاللہ سے ساتھ آٹھ گھروں کے لیے ہم نے کھلا راشن لیا آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ میں جب بھی پچھلے سال بھی میں نے جب راشن دیا تھا تو میں نے کافی سارا دیا تھا مطلب کافی سارے سے مرائی یہ ہے کہ ایک فیملی اگر ساتھ آٹھ بندے ایک خاندان کے ہیں تو ان پر ایک مہینہ کم سے کم چل جائے تو اتنا راشن میں دے ہی دیتی ہوں کیونکہ میرے پلے سے تو جانی رہا ہوتا جو میرے بہن بھائی دیتے ہیں ان کا بھلا ہو ان کی نسلوں کی خیر ہو دیتے ہیں تو اتنا میں آگے اپنے ہاتھ سے جب دینا ہوتا ہے آگے اتنا دے دیتی ہوں تاکہ جو ہے نا اگروں کو مشکل نہ ہو اور تقریبا کچھ دن ان کے جو ہے نا مطلب مہینہ پزا دن ان کے آرام سے گزر جائیں تو یہاں پر میں راشن لے رہی تھی اور جو چیزیں ہم خود کھاتے استعمال کرتے ہیں میں خود بھی انہی جگہوں سے راشن لیتی ہوں تو میں یہی پہ آتی ہوں میں وہ کھلے سٹونوں پہ نہیں جاتی کہ جہاں پر دالے بھی خراب اکثر ملتی ہیں تو یہاں پہ اچھی پیکٹ میں صاف ستی چیزیں ملتی ہیں تو یہاں سے میں نے لیں ہیں اور اس کے بعد یہی پہ میری سسٹر کی کال آگی تھی کہ آپ لوگ کہاں ہیں بھئی میں نے بھی آنا ہے بزار آپ لوگ کے ساتھ جو ہے نا شوپنگ کرنی ہے اپنی کچھ چیزیں لینی ہے تو میری ہیلپ کرو اس نے اپنے جو ہے نا گھر کے لیے اپنے جہیز کے لیے یا گھر کے لیے کہہ لیں اس نے اپنی کچھ چیزیں لینی تھی برطن وغیرہ تو امی کے ساتھ وہ نہیں نکل پائی امی کی طبیعت خراب تھی اس نے مجھے کال کی میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آجو فلان فلان جگہ پہ ہم ہیں راشن ہم نے لے کے وہیں پہ رکھا سٹور پہ اور ان سے بولا کہ واپسی پہ ہم اٹھا لیں گے اور میں اپنی سسٹر کے ساتھ یہاں آگئی تھی اور یہاں سے ہم چیزیں لے رہے ہیں یہ عورتیں اپنی حوکنگ کرتے ہیں جس میں ہمیں کوئی انٹریسٹ نہیں آپ پتھ نہیں کیا لینا کیا چاہتی ہیں یہ دکھائیں آپ کیا پکڑا ہوئے آپ نے اس کا انٹراب بھی تو کرائیں یہ میں پابا پڑھ رہا ہے اب آپ کو اب آپ کو بلوگ جو بنانا ہے بیڑے بنا ساچتے ہیں اسیدو نہیں میں بنایا اگر آپ کیلئے بناتے ہیں بھائی جو مسہور نہیں کرتے ہیں اگر آپ کو بھائی جو بناتے ہیں خیل آپ کو بتا کیا ہے بھائیر سے چیزیں دکھانی ہوگی اپنے اگزا یہ ہے اگز تکریبا ایالی سو سپن تاویس ہوگا اگر میں پوچھ آتا ہے دیکھیں یہ اچھا ہے دیکھیں آپ پیجے اب یہ اپنی آنڈیوز کو پتائے ہوئی تھے نکال جا رہی ہیں لینا کہ اچھا آپ یہاں لینے کیا ہے پہلے آپ یہ بتائیں ہم یہاں پہ آئے تھے راشن لینے کے لیے وہ ہم نے لے لیا اس دورا میری سچھا آگئی ہاں یہ کھڑیے سب نے انہوں نے بولا کہ میں نے کچھ برطن لے لیا تو میرے ساتھوں لوں راشن ہم نے وہیں پہ رکھوایا اور اب ہم یہاں پہ آگیا اس کے ساتھ ہم برطن کی خلداری گا رہے ہیں پھر ہم گھار چاہتے ہیں آپ کچھ پتانے چاہیں گے اس کا بولنا ملے میں بہت پرشان ہوں بہت پرشان ہے جب تیزے زیادہ ہو تو سمجھ ہی ہی ہاتھ بندہ لے یہ بہت پرشان ہے سٹور پہ گھومنے پھرنے کے بعد راشن لینے کے بعد اور اپنی بہن کے ساتھ مختلف دکانوں کے وزٹ کرنے کے بعد جو ہے نا ہم بہت زیادہ تھا گئے تھے میری پھوپو کے بچے میں اور میری سسٹر کی ایک دو ساتھ تھی تو ہم سب جو ہے نا یہاں پر آئے تھے گننے کا راستی میں یہ یہاں پہ ہم پہلے تصویر ہم نے پہلے تصویر بنانی ضروری سمجھی تو اٹھا لے میرا پتر تیرا کوئی امتحان نہیں یہ اب ہم علی کو دیتے ہیں یہ اس بچی کے لیے ہے یہ میرے لیے ہے اچھا اس کے بعد ہم لوگوں نے وہاں سے ہم لوگ نکلے اور اس کے بعد ہم لوگ کہاں گئے تھے ہم لوگ سیدھا گھار آگئے تھے پھر ہم لوگ بزار میں نہیں رکے چیزیں اٹھائیں سٹور سے راشن وغیرہ اور میری سسٹر نے برطن وغیرہ اور پھر ہم گھار کی طرف آئے اور گھار آئے تو آگے ہمیں لگی تھی بہت زیادہ بھوک اور امی نے بنائی ہوئی تھی بھنڈی اور توری مکس کر کے اچھا یہاں پر آپ پتنی آپ کو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے سالن نہیں لگ رہا لیکن بتاؤں میں آپ کو بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی تو یہ اتنے مزے کا سالن لگا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں وہی بات ہے کہ جب بیٹ آپ کا بھرا ہونا تو آپ کے سامنے مرگ مسلم بھی رکھ دیا جائے مرگ مسلم تو وہ بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا اور اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے شدید اور آپ کے آگے کوئی کٹی پیاز اور ٹماٹر بھی راہ دینا تو وہ بھی آپ کو بڑا مزہ دے گا تو یہی سٹریشن تھی یہاں پہ امی روٹیاں بنا کے امی نے رکھی ہوئی تھی اور وہ جو ہے نا ہم لوگوں نے کھانے شروع کر دی تو وہ تھوڑی ہوگی سب بہن بھائی تھے تو پھر امی نے اور جو ہے نا گیس تھی نیس لنڈر پہ جو ہے نا امی نے پکانی شروع کی تو امی نے دو دو طوے رکھے نہیں بلکہ گیس تھی گیس جانے والی تھی تو امی نے کہا کہ بس اب جلدی دو دو طوے رکھ کے بناتے ہیں میں تو تین روٹیاں بنائی تھی انہیں تم لوگ تو سارے بیٹھ کے کھانے لگے ہو تو پھر یہ صورتحال یہاں پہ بنینا پھر امی نے دو طوے رکھ کے بھائی دونوں پہ ساتھ ساتھ روٹیاں بن جائے گی تو روٹیاں بنانی شروع کر دی تو ماشاءاللہ سے جو ہے ہم سب نے پیٹ بھڑ کے روٹی کھائی کھانا شنک کھایا اس کے بعد میں اپنے گھار آئی اپنے بچوں کا جائزہ لیا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں اور پھر ساتھ راشن جو میں لے کے آئی تھی اس کی بھی جو ساری تیاری تھی وہ بھی ہم لوگوں نے کی کھانا کھانے کے بعد جو ہے نا چائے پی اور یہ لیس وہاں پر پڑی تھی یہ میں دیکھ رہی تھی خیر دیکھ میں نے رخ بھی دی آپ لوگوں کو کیا دکھاؤں یہ وہی لیس ہے جو عام شٹر لیس جیسے بولتے ہیں نا تو چائے پی اور اس کے بعد جو ہے نا میں گھر آگی اور گھر آگی جو اپنے چیزیں لائی تھی اس کی صفائی شفائی میں نے کی جو سبزیں شفلیں ہیں نا دو سو روپے کلو ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اس کا سیزن ہے اور یہ فریش مل جائے گی بعد میں یہ ملنی نہیں ہے آسر اس آئیٹ پیاری آپ جو ہے نا اسی میں رکھو آسر ٹھیک ہے نا چھل کے اس میں پھینکتے جاؤ یلو ہاں چھل کے جو ہے اسی میں پھینکتے جاؤ ابھی ہم اس کا جو ہے نا پتے شتے اس کے اتا رہے ہیں اس کے لیپ شیف لگ کر لیتے ہیں اور پھر حسن بھی میرے ساتھ ہے آج پھر حسن بھی میرے ساتھ کروا رہا ہے اس کی صفائی اب اس کو ساف کرتے ہیں پھر اس کو گرائنڈ کر لیں گے کچھ حسن کو دے دوں گی نا فاتمہ کو کر کے اس کا پیسٹ بنا کے اس کا تو پھر فریز کر لیں گے اوہو یہ در ڈالنا تھا یہ در ڈال دیا ٹھیک ہو گیا نا نکال دیا میں نے ٹھیک ہو گیا پہرے بچوں یار بہت مہنگائی ہو گئی ہے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے حسن ابھی آپ کی پورے سال کی سٹوبری ہے ٹھیک ہے نا ایک سال کھانی ہے ابھی تھوڑی تھوڑی کھا رہے ہیں ٹھیک ہے آج پھر گرمی میں ہوتی سٹوبری ہوتی تو ہے پھر گرمی میں پیسے تھوڑا درختوں پہ ہوتے ہیں سٹوبری گرمی میں ہوتی ہے نا اب ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہوتے بے فضول اور پتہ ہے غریب بندے آج کل پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں صرف آٹھا ہی مل جائے تو بڑی بات ہے اور یہ فروڈ پتہ ہے ایاشی ہوتی ہے اتنے فروڈ غریب بندے نہیں کھا سکتے ابھی ہم نے غریبوں کو جو ہے نا ان کو بھی دینا ہے نا اللہ پاہ کہہ گا خود کھایا اور جو اپنے بہن بھائیتے غریب ان کو نہیں دیا یہ بھی تو غلط بات ہے اتنے زیادہ ہے تو یہ آپ نے ابھی کتنے یہ آپ نے کتنے کب تک کھانی ہے پورا سال ایک سال پورا کھانی ہے آپ نے یہ تھوڑی روزانہ کا آدھ ادھانہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے حسن یاد رکھنا بھی آگا ابھی پورے سال کی ہے یہ کھٹی ہے ابھی میٹھی تپنی سٹرابری ہوتی نہیں ہے میں نے تو میٹھی کبھی دیکھی نہیں ہے ابھی اس شکل سے کتنی پیاری لگ رہی ہے لیکن یہ ساری کھٹی ہے چلیں اس کو صاف کر لیتے ہیں پھر آپ کو ملتے ہیں ہم اچھے رمضان آنے سے پہلے کا جو ایک ہفتہ تھا نا دو ہفتے اس میں پورے یوٹیپ چینل پہ رمضان کی تیاریاں چل رہی تھی اور جو ویڈیو کھولتی تھی اس میں بہت نہیں کیا کیا آ رہا تھا تو میں نے سوچا میں بھی زیادہ نہیں تو ایک دو چیزیں جو بیسک میری ہیں نا جیسے یہ مسالیں چٹنی اور ادر کلسن وغیرہ یہ تو نارمل ہوتا ہے نا بیسک ہر گھر میں تو یہ میں کر کے رکھوں گی لیکن یقین کریں کہ میں اتنی مصروف رہی نا اتنی مصروف رہی کچھ بچوں کی ریزلٹ پھر کپی کتابیں ان کیلئے خریدیں مطلب بہت ساری چیزیں چھوٹی ہٹی چال رہی تھی جس کی ویسے ویڈیوز میں شیئر ہی نہیں کر پا ہی ٹائم پہ اور جو چیزیں جیسے میں نے آدھی ادھوری بنائی تھی نا ویسے میں نے رکھ دی تھی چٹنی یا چٹنیاں بنانے کے لیے میں بتا نہیں کیا کیا لے کے آئی تھی میں نے بھی تھوڑا خرچہ کیا تھا کہ چلو یار ایک دو ویڈیوز میں بھی بناتی ہوں بڑی وائرل ہو رہی ہیں چلو فضول خرچی کی نیت نہ سہی وائرل ہونے کے لیے ہم بھی کوئی دو چاہے ویڈیوز بنا لیتے ہیں لیکن نہیں ہو سکا میرے سے میں رہ جاتی ہوں ہمیشہ رہ جاتی ہوں میرے سے کوئی کام ٹائم پہ نہیں ہوتا اور میں اتنا زیادہ تھک جاتی ہوں کیونکہ میں اکیلے سب کچھ کرنے والی ہوں گھر کے کام بچوں کو سب حال نہ باہر کے کام میں اکیلے کرنے ہوتے اوپر سے اگر میں یہ لوگوں کی ہیلپ کا بھی تھوڑا بہت اگر سوچوں نہ تو میرے لیے بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے بہت کام میرا بڑھ جاتا ہے تو میں ویلوگ ٹائم پہ اپلوڈ نہیں کر پاتی یہی وجہ ہے کہ میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے میں بلکل اکیلی ہوں اتنی بڑی فیملی تمرہ ٹبر ہونے کے پاوجود کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا اس کے بعد یہاں پر دھنیا پدینہ میں نے دھوک انا رکھ دیا تھا اور پھر جو راشن لائی تھی پھر اس کو بھی میں نے سنبھالا جو لوگوں کے لیے میں لے کیا ہی ہوں وہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے بعد میں نے فریج میں چیزیں پڑی تھی یہ بلائی وغیرہ وہ میں نے نکالی اور اس کا مکھن بنانے کے لیے رکھا یہ میرا مکسٹر خراب ہو گیا تھا ہینڈ مکسٹر نہیں بلکہ سٹینڈ مکسٹر تو ہزمن نے اس کو ٹھیک کیا ایک چھوٹا سا پرزہ اس میں ڈالا ہے جو اس کا جال گیا تھا لیکن اب یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے چلتا چلتا بہت زیادہ سپیٹ پکڑ لیتا ہے پہلے والے مسئلہ یہ ہے تقریباً تو یہ بھی مکمل ٹھیک نہیں ہے لیکن میں نے اس میں مکھن بنانے کا سوچا ہے من کا اسی میں اچھا بنتا ہے تو اس میں میں نے صرف بلائی ڈالی اور ایک ہی روح کا اس کو چلا دیا یہ چل گیا اور اس کو مسلسل چلایا چلایا خالی بلائی ڈال کے میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا اور پانی بھی نہیں ڈالا برف بھی نہیں ڈالی خالی بلائی جب میں نے اس کو ڈال کے مسلسل پانچ منٹ صرف چلایا اور اس کے بعد دیکھیں کتنا اچھا مکھن ملائی سے الگ ہو گیا اور پانی جو ہے نا اس میں لسی سے دودھ سا وہ الگ ہو گیا تو یہ بہت آسان طریقہ ہے مکھن صرف جو ہے نا ملائی سے مکھن نکالنے کا یہاں پہ سین یہ ہے کہ یہاں پر جو بلائی تھی نا وہ تھنڈی تھی اگر آپ کی نارمل ٹمپریچر پہ ہے تو پھر آپ تھنڈا پانی انڈ پہ شامل کر سکتے ہیں شروع میں آپ نے نہیں کرنا ٹھیک ہے مطلب جب آپ دیکھیں کہ پھٹنے لگ گئی ہے بلائی تو پھر آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں لیکن شروع میں آپ نہیں کریں گے تاکہ پانی نانا ہو جائے شروع میں تو خیر دیکھیں کتنا اچھا مکھن جہاں پہ ریڈی ہو گیا تھا بغیر دہی کے بغیر جاگ لگائے بغیر اس کو دو دو راتے بہر رکھے جاگ گلاس اور پتہیں کیا کیا جوسر وغیرہ گندہ کیا بغیر آپ کا مزے دار سا مکھن کھٹا بھی نہیں ہوتا یہ والا نا تو آپ مزے دار سا مکھن گھر پہ بنا سکتے ہیں اس طرح سے پھر میں نے اس کے پیڑے بنا لیے مزے دار سے اور گھر کا مکھن جو ہے نا بن کے ریڈی ہو گی زندگی جو ہے نا وہ بہت مصروف ہوتی جا رہی ہے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کس طرح ڈیلی ویڈیوز ڈال لیتے ہیں کس طرح ہاں اتنی اچھی چی ویڈیوز بنا لیتے ہیں میرے میں تو ہمت ہی نہیں رہی کیا بتاؤں آپ لوگ کو کہ میں اتنا تھک جاتی ہوں اتنا تھک جاتی ہوں میرے پاؤں کی جو ایڑی ہیں وہ پھٹتی ہیں میں زیادہ دیر کھڑے بھی نہیں ہو سکتی اب میں اتنی زیادہ تھک جاتی ہوں آپ لوگ کو کیا بتاؤں تو میرا اتنا ہوتا ہے کہ میں ڈیلی ویلوگ بناؤں ڈیلی اپلوڈ کروں پتنی مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے میری سہر ٹھیک اندر ہی اندر نہ ٹھیک نہیں رہتی میں نے روزہ رکھا تھا آج تو میری اس سے بھی بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی تھی بالکل انڈ پہ آ کے صبح سہری کے بعد بہت زیادہ ہوگی تھی خراب اور پھر صبح انڈ پہ بہت زیادہ آ کے مطلب افتاری کے ٹیم پہ آ کے بہت زیادہ میری طبیعت خراب ہوگی تھی دل کو کچھ ہو رہا تھا اور سر میں کچھ ہو رہا تھا تو میں نے ہمت ہارتے ہارتے میں نے سوچا نہیں کل بین چلترہ روزہ رکھنا اور یہاں پر ہماری جو ہے نا ہمارا دیسی کی برگر ایڈی ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے یہاں پر بنائی سٹرابری کا شیک فاطمہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس میں بلکل رات میں کھانا نہیں کھا رہی تھی میں نے کہا خالی پیٹ نہیں سو تو کچھ نہ کچھ کھا بھی لو تو کچھ بھی نہیں کھاتے کیا کروں سمجھ ہی نہیں آتی کچھ نہیں کھاتے ہر چیز جو ہے نا وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ ضائع ہوتی ہے اس لیے پھر میں نے کو بنا کر نہیں دیتی میں کہتی ہوں جو ان کا دل ہے وہ بتائیں وہ بنا دوں گی تو یہاں پھر سٹرابریز لے کے آئی تھی نا تو کہنے لیے کہ سٹرابریز شیک بنا دوں پھر میں نے ان کو وہ بنا دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے اس طرح سے یہ میرا جوسر جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ خراب ہوا پڑا یہ میرا گرائنڈر اور جوسر تو یہ اس طرح سے نا نیچے سے لیگ ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے جگ کی ربڑ جو ہے نا وہ خراب ہو اور یہ جو ہے نا کافی ٹائم چل چکا ہے اور نیچے سے ویسے خراب ہونے والا نہیں ہے سٹیل سارا کچھ اس کا نیچے سے نا لوئک آیا ہے مطلب زنگی اس کو لگ گیا ہے ویسے اس کی گرانیاں خراب نہیں لیکن اس کو زنگ لگ گیا ہے اور مطلب ربڑ خراب ہو گیا اب اس کا بھی کچھ کرنا پڑے گا بس مختصر الفاظ میں یہ بات ہے ساری اور یہاں پر جو ہے نا سیری کی تیاری ہو رہی ہے اور سیری میں ہزمن نے روزہ رکھا میں نے بھی روزہ رکھا اور بچے سوئے رہے بچوں کو بوت اٹھایا بچے اٹھے رہی ہیں فاطمہ کو انشاءالت اللہ آج کوشش کروں گی اٹھانے کی میں نے اوملٹ بنایا تھا اور اس کے ساپراتھا بنایا تھا ساچائے بنایتی ساتھ اور سدہی تھا وہ بھی بس چسکے کے طور پر اقلی تھا سمجھ نہیں آتا صبح انسان کیا کھائے اور صبح صبح موسم بہت اچھا ہو گیا تھا سیری کے ٹائم بارش ہو گی تھی ہمارے علاقے میں اور اس کے بعد یہاں پر ناشتہ کیا میں نے سیری کی میں نے اور یہ پراتھا ذرا گندم کہنا تو اس کی یہ بلیک ہو جاتا ہے جیسے ہی اترتا ہے تو آپ نے یہ ٹینشن نہیں لینی کہ یہ کیا پکایا ہے اس نے یہ آٹھا گندم کہا ہے یہ نہیں ہے چلو جی چلو جی زیرا میٹر سلنڈر آگے ہمارا گیس ہے نہیں کتر جائیں اس کا تو واقعی وزن گوئی نہیں ہے چلو اچھا تو ہے خوبصورت تو ہے خوبصورت دیکھ رہا کام تو کرے گا نا چلو اس کو کھولو اب کیا کرے سلنڈر مجبوری بن گیا لینا یار گیس ہے ہی نہیں بلکل نہیں سیری کے ٹیم تھی اس کے بعد سارا دن اب گیس نہیں ہونا نہیں ہے بچے کبھی کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں کبھی کچھ ان سے تو صبر ہوتا جو نہیں ہے پھر بندہ کدھر جائے اس لیے پھر میں نے سوچا کہ چلو لے رہے تھے اپننگ ہو رہی ہے جی اپننگ یہ چولا آیا ہے اور یہ گتہ بھائی رکھ کے آف آدمہ کچھ رہے ہیں کچھ رہے ہیں کچھ رہے ہیں کچھ رہی نہ کرو گھر میں بجات اس کو کان لگائیں آپ اٹھی سائٹ کریں اس کی صرف ایک پائک درہ سا چلو وہ اصل میں یہ چیزیں اوپر آگئی ہیں وہ نیچے چلی گئی ہیں اچھا نہیں یہاں پہ دو بجنے والے ہیں اور میں نے یہاں پہ کھانا بنانا شروع گا دیا کیونکہ گیس کا کچھ پتہ نہیں ہے کب آئے گی کب نہیں آئے گی تو یہ سلنڈر بھروایا ہے آج تو اب اس پہ جو ہے نا ٹائم سے اپنا کھانا بنا لیتے ہیں اور پھر جو ہے نا صرف سالنڈ بنانا ہے میں نے افتاری میں کوئی خاص چیز میں نے بلکل بھی نہیں بنانی مطلب خاص ہے مرائیے پکوڑے اور یہ اور وہ کچھ بھی نہیں بنانا ہے صرف سالنڈر روٹی اور سا جو ہم نا جو ڈیلی کھاتے ہیں نا بس وہ ہوگا اور بس جو اضافی چیز ہے وہ خجورے ہیں جو کہ ہم رکھیں گے اپنے ساتھ انشاءاللہ اور سمپل سے طریقے سے جو ہے نا ہم افتاری کریں گے آج ساتھ انشاءاللہ اور چکن ہے اور آلو ہے ٹھیک ہے اور یہ چولا میں نے منگایا ہے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اس سیڈ سے نا ہنڈی جل آ رہا ہے اس سیڈ سے اس کی لوز زیادہ ہے آگ کی آگ کام کرتی ہوں تو ٹھیکی نہیں لگتا زیادہ کرتی ہوں تو ہنڈی جل لگ جاتی ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوں کیا رہا ہے چلیں جی افتاری کا ٹائم ہو گیا ہے چلیں جی افتاری کیا ہے ملو بات مانتر ہیں سیری کی ویڈیو بنائی میں نے اور اس کے بعد افتاری کی بھی ڈریکٹ بنائی اور ہمیں یہاں پہ شاہ کی نماز پڑھ گئے جو ہے نا بس ہونے کی تیاری کرنے والی ہوں اللہ پاک ہم سب کو روزے رکھنے کی تفیق دے آج کا ویلوگ اچھا لگا تو لائک شیئر کمیٹ اور سبسکرائب کر کے جائیے گا نہیں بھی آپ کو اچھا لگا تو یار کر دینا یار بڑا اکھا میں آگر ڈالتی ہوں پھر میرا دل ہی نہیں کرتا کر دیا کرو لائک کمیٹ شیئر سبسکرائب جو کر سکتے ہو کر دی کرو انشاءاللہ ملکات ہوتی ہے کل اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی